جناب سلمان فارسی سلمان سلمان محمدی سلمان ابن اسلام سلمان کو یہ سلمان ابن اسلام یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کے کچھ عرض گرد رہنے والے کبھی سنجیدگی سے کبھی مزہن ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے تاکہ جناب سلمان کو نعوذ باللہ کچھ خفت ہو اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ یہ آتش پرست کے بیٹے ہیں یعنی بدھ پرستوں کو یہ فکر تھی کہ وہ جناب سلمان کو نعوذ باللہ احساس دلائیں کہ وہ آتش پرست کے بیٹے ہیں جن سے خود پوچھ لیا جاتا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو انہیں خفت ہوتی وہ جناب سلمان سے پوچھتے تھے تو جناب سلمان سے جب پوچھتے تھے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے تمہارا نصب کیا ہے تو کہتے تھے انا سلمان ابن اسلام میں سلمان فرزند اسلام یہ فرزند اسلام جسے پیغمبر نے منہ اہل البیت کی سندتہ فرمائی یہ جناب سلمان گورنر ہو کے گئے مدائن لوگوں نے آنکہ شکایت کی کہ یہاں چوری بہت ہوتی جناب سلمان نے کیا کیا اور تشریف کیسے لے گئے تھے یہ سب تو آپ حضرات جانتے ہوں گے ہمارے یہاں تو ذرا سا عہدہ منصب ہو تو کیا کیا پروٹوکول ہوتا ہے اور یہ در تشریف لے گئے مدینہ منمرہ سے مدائن تو کوئی پروٹوکول ساتھ میں نہیں تھا نہ کوئی ساز اسامان تو لوگوں نے دیکھ کر ہی سمجھا کہ یہ کیا ایڈمیسٹریشن چلائیں گے یہ کیا ایڈمیسٹریشن چلائیں گے جناب سلمان فارسی سمجھ رہے تھے ظاہر زیبا تھے عارف تھے عالم تھے یہ بھی ولی حق تھے سلمان ولی حق سلمان مولا کائنات کے عاشق سلمان رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سلمان سلمان کے مراتی علم فضل سلمان زہد و تقوی سلمان عرفان و مشاہدہ و وجدان سلمان جناب سلمان سب سمجھ رہے ہیں جب شکایت بڑھی کہ یہاں چوریاں بہت ہوتی ہیں آپ ایڈمیسٹریشن کریں تو انہوں نے کہا اچھا آج کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے نہ سوئے کوئی چوری نہیں ہوگی اور چوروں سے کہہ دو اعلان کر دو کوئی چوری کے ارادے سے گھر سے نکلے نہیں ورنہ خیریت نہیں ہوگی اب لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ نہ سپاہی نہ فوج آپ کے ہاں تو کم سے کم خدا کا شکر ہے فوج ہے جب بڑے بڑے شرارت کرتے ہیں تو فوج درمیان میں آ جاتی ہے ہواں کے نامے سلمان کے پاس نہ فوج نہ سپاہی لوگ سوچ رہے تھے یہ کریں گے کیا یہ ہیں سلمان گلیوں میں ٹہلتے ہوئے انہوں نے کہا کتوں سے کتے وحشی جانور کتا کتوں سے کہا کلاب مدائن سے کہا مدائن کے کتوں سے دیکھو آج خیال رکھنا کوئی چوری کے ارادے سے نکلے تو اسے ضرور سزا دے دینا انسان سے نہیں کہہ رہے ہیں انسان سے نہیں فرما رہے ہیں کتوں سے کہہ رہے ہیں جناب سلمان کہ آج اگر کوئی چوری کے ارادے سے نکلے تو اسے سزا دینا ہے تمہیں آج کوئی چوری نہ ہونے پائے مدائن میں توجہ ہے اور دوسری صبح لوگوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی چوری نہیں ہوئی اور چور سزا یافتہ پائے گئے بتفصیلات میں کبھی نہیں عرض کیا کرتا روایات کی یہاں پہ ٹھہر کے دو فقرے کہنے کا جی چاہتا ہے جب محمد کا غلام چاہے کہ جانوروں سے کام لے لے تو یوں کام لیتا ہے یوں ایڈمیسریشن چلتا ہے جب علی ابن ابی طالب کا ایک موالی ایک چاہنے والا ایک آشق جانوروں کو حکم دے دے تو جانور خدمت کرتے ہیں تو خود معصومین کا درجہ کیا ہوگا اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں گے اتنی بڑی دنیا میں ایڈمیسریشن کیسے کریں گے سلمان کو دیکھو پھر سوچو آقا سلمان کی شان کیا ہوگی وہ ایڈمیسریشن کے لیے آپ کے وسائل کے محتاج نہیں ہے نہ آپ کے محتاج کائنات کا ذرہ ذرہ محکوم آل محمد ہے ذرہ ذرہ محکوم ہے